مالی سال دوزار بائیس تیس کا وفاقی بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ حکومتی اخراجات کا تقمینا نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے ہے ترکیاتی اخراجات کے لیے آٹھ سو ارب روپے دفاع کے لیے پندرہ سو تیس ارب روپے مختص تبانائی کے لیے پانچ سو ستر ارب ہائی ایڈوکیشن کے لیے پینسٹھ ارب رکھے گئے سیول انتظام کو چلانے کے لیے پانچ سو پچاس ارب مختص پینشن کے لیے پانچ سو تیس ارب روپے مختص کیے گئے چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسٹ انکم اور سیلز ٹیکس تجویز ٹیکس تین ہزار سے دس ہزار روپے تک ہوگا تنخواہ داتب کے لیے ٹیکس چھوٹ بارہ لاکھ کرنے کی تجویز ڈیئر سیٹ سیکٹر پر دس ارب کے اضافی ٹیکس لگیں گے بڑے گھر اور فارم ہاؤسز پر لگزی ٹیکس لگے گا فائلر کے لیے پراپٹی کی خرید و پروپ پر ایڈوانس ٹیکس کی شرار دو فیصد نم فائلرز کے لیے پانچ فیصد کرنے کی تجویز جائداد پر فیر مارکٹ ویلیو کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصفر کرتے ہوئے ٹیکس آئید کیا جائے گا سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی خارد پر سیلز ٹیکس لگانے کی سفارش سگریٹ سیمنٹ سمیت لگزی ایشیاں مہنگی ہوں گی ہردنی تیل کی درامت پر کسٹم جیوٹی دو فیصد سے بڑھا کر چھے فیصد کرنے کی تجویز انٹرنیشنل سفر کے لیے بزنس کلاس پر چار گناہ ٹیکس آئید ہوگا ٹیکٹرز، زریالات، گندم، مکہی، کینولا، سورج، مکہی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائیز کو سیلز ٹیکس سے استثناء ہوگا لگزی گاریوں یا سولہ سیسی سولہ سو سیسی سے زائد پاور کی گاریوں پر ایڈوانس ٹیکس لگے گا نان فائلرز پر ٹیکس کی شرح کو سو فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کیا جائے گا کریڈٹ، گیبٹ اور پری پیڈ کارڈز کی استعمال پر فائلر ایک فیصد جبکہ نان فائلر سے دو فیصد ایڈوانس مدھولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا آن لائن اور سوشل میڈیا سے عامدت پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر تین فیصد کارڈپوریٹ ٹیکس لگے گا یوٹھ ایمپلائیمنٹ پالیسی کے تحت بیس لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا کاروبار کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سوٹ کرز پچیز فیصد کوٹا فاتھیم کے لیے مختص گرین جوٹھ مومنٹ کے تحت لیپ ٹاپ دیے جائیں گے فلم اور جاما کے ایکسپورٹ پر ٹیکس ری بیٹ جبکہ سینما اور پروڈیوسرز کی آمدن کو انکم ٹیکس سے استثناء ہوگا ڈسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئیت آٹھ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نئی فلم جاما کے لیے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس سفر بجڑ میں غریب کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا آئیٹی سیکٹر ایکسپورٹ سمیت بہت ساری معلومات ادھوری ہیں صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اکبار شیخ اور صدر لاہور چیمبر میاں نمان کبیر کا رد عمد صدر انجمن تاجران لاہور مقصود بات کہتے ہیں کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں حکومت نے ریلیف دین کی بجائے مزید بوجھ ڈال دیا ہے عبدالرزاق ببر شیخ حیدر حسنین اور دیگر تاجروں کی بھی بجٹ پر ترقید حکومت سے تاجروں کا معاشی قتل بند کرنے کا مطالبہ پنجاب کا بجٹ تیرہ جون کو پیش کیا جائے گا گورنم بلیگو رحمان نے منظوری دے دی ترقیاتی بجٹ کا حجم چھے سو پچاسی عرب روپے لاہور کے لیے سات عرب روپے رکھے گئے ہیں پروڈکشن سیکٹر میں سترہ فیصد سدس ٹیکس میں سیکٹر میں نو فیصد کچھوٹی ہوگی سوشل سیکٹر کے لیے تین تیس فیصد اضافہ کیا گیا دو سو چوہتر عرب روپے مختص کیے گئے ہیں انفرارسٹرکٹر ڈیویلپنٹ کے لیے ایک سو باسٹ عرب سٹکوں کی بہالی کے لیے دس عرب رکھے جائیں گے ادھر پنجاب کو ڈیویلپنٹ پروگرام میں آبادی کے تناسب سے بجٹ نہ ملا پنجاب نے وفاق سے ایک سو پچاس عرب روپے مانگے تھے صرف پینسٹھ عرب روپے ملیں گے مہنگائی کی لہر تھاتھیں مارنے لگی گھی اور خودنی آئل کی قیمت میں مزید اضافہ درجہ اول گھی پندرہ روپے اضافہ کے بعد پانک سو ستر روپے کلو ہو گیا خودنی تیل کی قیمت پچیس روپے اضافہ کے بعد پانک سو نوے روپے لیٹر ہو گئے غریب کے لیے دو وقتوں دور ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا بچوں کی حفاظت صحت عملے کی ذمہ داریوں پر سیمینار کینگ ایڈوارڈ میڈیکل جنیورسٹی نے سیمینار کا احتمام کیا وی سی کینگ ایڈوارڈ میڈیکل جنیورسٹی خالد مسعود گوندل اور دیگر کی شرکت